اسلام علیکم میں کمانڈو جنجوہ لاہور سے آج میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا میں کئی لوگ کئی ایمان فروش لوگ اپنے ہی ہیرو ٹیپو سلطان حضرت رحمت اللہ علیہ کو ماذا اللہ برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہیرو نہیں تھا تو ایسے ماں فروشوں کو بین فروشوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تم لوگ تو وہ لوگوں جو مرہٹے یا ادھر ادھر کے جنہوں نے اپنی عورتوں کو دے کر انگریزوں سے تجارت کی اور سلطنتیں لی جگیریں لی لیکن ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ حضرت جو ہیں ان کی شان خود انگریز بیان کرتے ہیں جس نے ٹیپو سلطان کی شہادت پر کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے وہ آخری ایسا تالہ تھا جس نے ہندوستان کو ہندوستانیوں کے لیے روک کے رکھا ہوا تھا وہ ایسا آخری دروازہ تھا جس نے ہندوستان میں کبھی کسی غیر ہندوستانی کو راج کرنے کے لیے اندر آنے کی اجازت نہیں دی وہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ میرا تعلق پاکستان سے ہے میں لاہور سے ہوں جس بیکوز کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ مسلمان تھے اس لیے انہوں نے کچھ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بکواس کرنے والے ان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں لیکن ہم پاکستان سے بھی ہیں ہم ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ پر فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان جو اپنی جنم بھومی جیسے آپ کہتے ہیں نا اس نے سب کچھ قربان کیا اور آپ لوگ کیا اس کو برا کہتے ہیں یہ تو سنی دیول جیسے یا میجور گروہ آرہی ہے جیسے چند کتے بلے ہیں جو ہر ایک کو برا کہی جاتے ہیں جو میں مہاد ہے پیٹ جو ہے ہی اچھے جمعے سی وہ سنی دیول کی اپنی ماں جو ہے وہ جو دونوں ماں ہیں اس کی وہ کلپ ڈانسرز ہیں بہنیں بھی اس کی اسی لائن پہ ہیں اور اسی طرح میں جو گروہ آرہی ہے آپ ان لوگوں کے موہ سے کچھ نیک بات نہیں سنیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دوستی امن بڑھائیں دو ملکوں میں پاکستان انڈیا میں یہ ہمیشہ کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے بیچنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے ان کی شکلیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کو کبھی اپنی ڈی پی بھی نہ لگائیں ان کی شکل کی لیکن ایسے لوگ جو ہیں دو ملکوں میں صرف نفرت پیدا کرتے ہیں جو آپ کے نیشنل ہیروز ہیں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اس کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ انگریز جب وہ شہید ہوا تھا جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو جنگ کے دوران چار مئی سترہ سو نینانوے تھی تو آپ کو گولی لگی اپنے سر پہ جب آپ شہید ہوگے تو ایک گورا آیا ایک انگریز تو اس نے آکے تریخی الفاظ کہے تھے کہ آج اب ہندوستان ہمارا ہے اور وہی ہوا دو سو ڈائی سو سال وہ حکومت کر کے گئے ہیں آپ کا کونسٹیوشن آج بھی بریٹش ٹیل رہا ہے ٹھیک ہے تو اپنے ہیروز کی قدر کریں اور ان کو اہمیت دیں ان کو عزت دیں جو لوگ اسلام کو برا کہتے ہیں جو لوگ بلا وجہ اسلام کے دشمن بنے ہیں وہ قسم خدا کی اگر انہیں پتہ چل جائے اسلام جن سے آیا ہے جن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہستی ہیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہندو بھائی اپنے کچھ وہ شخصیتوں کی پوجہ کرتے ہیں تو اللہ معاف کرے پوجہ تو نہیں کرنے چاہیے لیکن جب انہیں ان کی فضیلت پتہ چلی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ کہیں پوجہ نہ شروع کر دیں سرکار کی اتنی وہ عظیم الشان ہستی ہیں تو جس پکوز کہ کوئی مسلمان ہے آپ اس کے لیے نفرت پال لینا اس کو برا کہنا اس کو گالیاں دینا اور جو بریٹش جنہوں نے دو سو دائی سو سال آپ پہ حکومت کی ہے وہ بریٹش فوج کے جنرل نے کہا تھا اب ہندوستان ہمارا ہے جب ٹیٹپو سلطان کو شہید کر دیا گیا اس کی لاش کو اس کے شب کو دیکھ کر اس نے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے تو قدر کریں اپنے ہیروز کی اور صرف مسلمان ہونے پر کسی کو بھی کسی کو بھی برا نہ کہیں کیونکہ انہوں نے ہندوستان کے لیے اپنی جان قربان کی بارہ بیٹے آپ کے انہوں نے اپنی سلطنت اپنا سب کچھ ان کے والد صاحب نے سب کچھ ہندوستان کے لیے قربان کیا اور انہوں نے اپنی دور حکومت کے دوران کبھی بھی کسی ہندو کو تنگ نہیں کیا کسی عیسائی کو تنگ نہیں کیا کسی سکھ کو تنگ نہیں کیا تو پھر آپ بھی صرف مسلمان ہونے پر کسی کو ایسے گالیاں تو نہ دیں کسی کو برا تو نہ کہیں وہ آپ کا ہندوستان کا ایک قابل فخر بیٹا تھا موسیقی موسیقی